ناظرین غزہ پر اسیلی جاریت کا بیالی سواروز ٹینکوں کا محاصرہ ڈرانس کی پرواز غزہ کے اسپتال جیل کا منظر پیش کرنے لگے ہیں اور اب امداد نہ ملنے سے بھوک کے شکار بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں غزہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کا منظر پیش کر رہا ہے امتیاز عالم صاحب دیکھ کہ میں غزہ کے دل خراش واقعات میں بات کرو دیکھیں جو اسرائیل کا پلان تھا وہ عالمی قوتوں خاص طور پر امریکہ اور یورپ کی مدد سے اسرائیل کی جو انتہائی غیر مقبول حکومت ہے نیتری آو کی اور انتہائی دائے بازو کی فاشسٹ حکومت ہے وہ تقریباً آخری مرحال میں چلی گئی ہے وہ غزہ کو انہوں نے ناقابل رہائش بنا دیا ہے وہاں پہ اب انسان نہیں رہ سکے گے خاص طور پر شمالی غزہ اور اب تو وہ خوش گئے ہیں انہوں نے ہسپتال بھی تباہ کر دی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں بغیر پٹی کے اور مرم پٹی کے اور کوئی فیسلیٹی یہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی خود امریکی صدر نے تائید کی ہے کہ بھئی وہ جو شفاہ سپلال تھا اس کے نیچے انہوں نے کمانڈ سینٹر بنایا ہوا تھا خود صدر بائیڈن نے یہ بات کہی ہے میں چاہتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے اور ساتھی بزارت دفاع امریکہ نے یہ اقرار کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کی ایویڈنس ابھی تک نہیں آئی ہے وہ چند بذوقیں برامت کر لی ہیں جس طرح پنجاب پولیس برامت کر لیتی ہے کسی کو ٹیروریس ثابت کرنے کے لیے اسی طریقے سے اور انہوں نے وہاں پہ غزہ کے ہمتار میں کیا ہے تو جنرل سائیڈ ہو چکا ہے یہ اب جو آ رہا ہے کہ جنرل سائیڈ بند کیا جائے بند کیا جائے وہ جنرل سائیڈ ہو گیا ہے اس سے پہلے انیس سو بیاسی میں ہوا تھا جبنان میں جہاں پیلو اور ڈی ایف ایل پی اور پی ایف ایل پی کے خلاف کاروائی کی تھی اور وہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی زبردست تنظیم ابر کے آئی ابھی وہ ان لبران میں ابھی بھی لڑ رہے ہیں ایز ریل کے خلاف جب یہ انیس سو بیاسی میں کاروائی ہوئی تھے اس کے بعد خیال تھا کہ اب تو یہ پی ایف ایل پی اور ڈی ایف ایل پی اور یہ الفتح کی نام کی تنظیمیں ختم ہو گئی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد حماس وجود میں آ رہی ہے حماس کو ختم کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کوئی اور کوئی نہیں حماس پیدا ہو جائے گی کیونکہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور یہ بنیادی طور پر یہودیوں اور مسلمانوں عیسائیوں یعنی عربوں اور یہودیوں کے درمیان بقائے باہم کا معاملہ ہے کہ یہ اسرائیل کی سلامتی سے بھی کٹا ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کی علیتگی آزادی سے بھی جڑا ہوا ہے جب تک فلسطینیوں کو آپ ان کی آزادی نہیں دیں گے اور جو علاقے مقبوضہ ہے وہاں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی یہ مسئلہ چلتا رہے گا افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں عربوں والک جو ہیں ان کی جو موقع پرستی اور جو تماشبینی ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ جو ہم مسلم امہ کی خانی نعرے لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کھوکلے نعرے ہیں دعوے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ صرف اگر کھڑا ہوا ہے اس بوران میں تو صرف ایران کھڑا ہوا یا وہ لبنان کی تنظیم کھڑی ہوئے اور کوئی نہیں کھڑے ہوئے موسیقی